موسیقی اگری کلچر کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں بہت خوب کفیر کیا ہمارے ہاں گندم بھی ہوتی ہے چاول بھی ہوتی ہے چینی بھی ہوتی ہے گناہ بھی بڑھ وافر مقدار میں ہوتا ہے کارٹن بھی ہوتی ہے مقصد کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دیئے ہر فروٹس دیئے ہر قسم کے انڈسٹریز دیئے لیکن یہ ہماری بدقسمت یہ کہ ہم ان سے صحیح نمونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر فائدہ اٹھا نہ بھی چاہیں تو شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ ہمارے ظاہر اتھارٹیز کے ذہنوں میں ہمارے پولٹیکل پارٹیز کے ذہنوں میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ تاکہ اس میں تھوڑا بہت کرپشن کا روح جان اپنا انصر ڈال دیتے ہیں تاکہ اسی وجہ سے پھر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے ناظرین اس کا تازہ مثال چینی کا ہے چینی جو ہے ہمارے ہاں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور لوگوں کو ایک سال پہلے تک چینی جو ہے سو روپے سے بھی کم ریٹ پہ ملتی تھی کبھی ستر روپے کبھی اسی روپے تک چلی گئی تھی اور خاص کر کے دو ہزار سترہ کے بعد جو حکومت آئی اور اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس کے بعد جو اب نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے تو مہنگائی کے حوالے سے عوام کا برا حال کر دیا ہے عوام حیران ہیں پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا چینی کا بہران کا زمیندار کون ہے چینی پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں ایکسپورٹ زیادہ ہوتی تھی پھر کہا گیا کہ اس میں جو ان کے بڑا ایک ریلائیبل پرسن تھا اپنا اس کا ہاتھ ہے اور وہ اپنے وہ ایکسپورٹ کروا کے اپنے چینی کو زفیر اندوزی کر کے یہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اس میں کون زمیندار تھا اب یہ جب اقتدار سے ہٹ گئے ہیں یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نوید کمر صاحب جو تھے وہ کامرس منسٹر تھے اور وہ درامند اور برامند سارے انسی کے ہاتھ میں تھے وہ لوگ پیپوس پارڈی والے کرتے تھے پیپوس پارڈی والے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ساروات پر جو بہت معاشی پالیسیاں جو بنتی تھی اس میں بیچاریاں غریب عوام کہاں جائے غریب عوام کے لئے آپ لوگوں نے کیا کیا اور جو سونے پہ سوہا گا یہ ہو گیا ناظرین کے جب سے یہ نگران سیٹ اپ آیا ہے نگران حکومت آئیے اس میں تو چینی دو سو کراس کر گئی ہے یعنی رات کل تک جو کراچی کی مارکٹس میں چینی تھی وہ ایک سو نوے تک پہنچ گئی تھی اور آج سننے میں آ رہا ہے کہ دو سو تک پہنچ گئی ہے اور اب یہ لوگ نگران سیٹ اپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم برازیل والوں سے کہا ہے اپنے برازیل کے سفرکاروں کو کہ وہاں لوگوں سے بات کریں اور ہمیں چینی امپورٹ کریں گے اگر ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ چینی ہمیں پاکستان میں دو سو بیس رپیہ پر کلو پڑھ رہی ہے اب آپ ہمیں یہ بتائیں وہ بلک جس میں وافر مقدار میں گنے کی کاشت ہوتی ہے چینی ہوتی ہے کئی ہمارے شگر ملز ہیں وہاں گنا جاتا ہے وہاں سے ہمیں چینی باہر آتی ہے اور ہماری چینی ایکسپورٹ کالیٹی کی چینی ہے ناظرین لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم چینی میں بھی گندم اور اور چیزوں تو چھوڑیں آٹا تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ بیچارے بے بس ہو گئے ہیں کہ آدمی کھانا کھانے کو بھی ترستا جا رہا ہے اوپر سے بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں لیکن چینی کا سنکے جو عام آدمی ہیں عام کاشتکار ہے آبادگار ہے وہ بھی بڑا پریشان ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے عام آدمی پریشان ہوتے جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس نگران سیٹ اپ کو کچھ اکل آئے کہ کچھ صحیح معاشی پالیسی بنائے تاکہ ہماری جو خاص کر کے جو چینی ہے اور آٹا ہے جو افغانستان سنگل کیا جا رہا ہے ناظرین پیسہ اپنا کمانے کے لیے تھوڑی پیٹ بھرنے کے لیے غریب عام پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریں ہم ایسی ٹرانگ پالیسیاں بنائیں جس سے سنگلنگ کو ختم کیا جائے اس پہ بہت کڑی نظر رکھی جائے اور جو زخیرہ اندوز ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی موسیقی